آج ہم آپ کی ملاقات پاکستان کی سب سے زیادہ خوبصورت اور دلکش ادائے رکھنے والی میس پاکستان ورلڈ ٹائٹل ہولڈر عرید چودری سے کروائیں گے جی میس ارٹھ جو تھا بہت ہی خوبصورت ایک جرنی تھی میرے لیے سو میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو نیکسٹ اپکمینگ بیوٹی پیجنٹس ہے میس یونیورس، میس ورل، میس ایجیا گلوبل تو انشاءاللہ ہم اس میں بھی پارٹیسپیٹ کریں گے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ میں خوش آمد دیت میں ہوں آپ کا محسبان عثمان بٹ ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات پاکستان کی سب سے زیادہ خوبصورت اور دلکش ادائے رکھنے والی میس پاکستان ورلڈ ٹائٹل ہولڈر عرید چودری سے کروائیں گے جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عرید چودری کا تعلق اسلام آباد سے اور وہیں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی آج ہم نے ان سے خصوصی وقت لیا ہے اور ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے میس ورلڈ پاکستان کا ٹائٹل کب اور کیسے حاصل کیا اس کے علاوہ انہوں نے ریسینٹلی میس ارچ پاکستان کا ٹائٹل بھی حاصل کر لیا ہے ہم ان سے جانیں گے کہ وہ میس سے میسیز کب ہونے جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ ان سے پوچھیں گے ان کی زندگی کے متعلق اور انہوں نے یہ ٹائٹل کب اور کیسے حاصل کیا عرید سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ آپ نے میس ورلڈ پاکستان کا ٹائٹل ہے وہ کب حاصل کیا اس کے بعد میس اردھ کا بھی ٹائٹل آپ نے حاصل کر لیا یہ کیسے ہوا یہ کیسے ہوا کب ہوا اسی year میں 2020 جو تھا یہ جتنا بھی کمپیٹیشن تھا یہ آن لائن تھا اور کیونکہ آپ کو پتا ہے کووڈ نائنٹین کی وجہ سے یہ ہو نہیں پایا اس طرح سے تو مجھے یہ ٹائٹل آگست میں ملا تھا اور میں نے اس کو پھلائے ٹری مانس اور فور مانس پہلے سے ہی کیا ہوا تھا اور اس میں آپ کا پوری ایک پروسیجر ہوتا ہے آپ پھلائے کرتے ہیں دن دیز اپلیکیشن آپ پھلائے کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی انٹرویوز ہوتے ہیں پھر آپ کی ویڈیو انٹرویوز ہوتے ہیں پھر آپ کی فوٹو شوٹس ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کے باد آپ کی سیلیکشن ہوتے ہیں یہ کووڈ کی وجہ سے یہ آن لائن ہوئے آدھر باریز یہ جو میس پاکستان بولڈ آرگنیزیشن ہے یہ بیسڈ ان کینیڈا ان ٹورنٹو اور وہاں پہ یہ سیونٹین یور سے اس کو رن کیا جا رہا ہے سونیا احمد جو ہے ان کی پریزیڈنٹر اس کو رن کری ہیں سیونٹین یور سے کافی ہارڈ ورکنگ بھو چکی اس کے پر تو اس کے اقارڈنگ لی پھر ایک پروسیجر کے ساتھ مجھے یہ ٹائٹل ملا ہے اچھا یہ بتائے گا ہم جانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے خوبصورت خاتون جو کہ بیچلور ہیں شادی کب کروانے جا رہی ہے اوکے تو شادی کا بھی کوئی خاص پلان نہیں ہے کیونکہ اب بھی مجھے مس ارتھ میں حصہ لیا ہے پھر آگے اپکمنگ انٹرنیشنل بہت چلے بیوٹی پیجنٹ سے جس میں جانا چاہوں گی تو آپ کو میں بتاتی چلوں کہ ایک کرائیٹیریا ہے کہ آپ مطلب ماریڈ نہیں ہوتے مطلب مطلب we have to be single تو شادی کا انشاءاللہ باد میں دیکھیں گے آپ کا شادی کا تو رادہ نہیں ہے کیا آپ کا کبھی لوف افیر رہا ہے لوف افیر اچھا ایساس مجھے کبھی کوئی پسند نہیں آیا لیکن ہا شوق بہت تھا کہ میرا رہے مجھے بہت چونک تھا کہ میرا ہونا چاہیے اور جب میں یونیورسٹی میں تھی تو آئی ٹرائے کہ مجھے فلموں کی طرح ایک پیار ہو لیکن کبھی ہوا نہیں ہے پر میں چاہتی ہوں کہ مجھے پتہ جب ہونا ہے تو بہت چھدید تھی سمکول ہے آپ کو کس طرح کی لڑکا پسند آئے گا اس میں کس طرح کی کوالٹیز اور کس طرح کی خصوصیات ہونے چاہیے جو مجھے ہر وقت ہساتا رہے بڑا اچھی نیچر کا ہو اور ججمنٹل نہ ہو باقی چلتا ہے کہتے ہیں جو لوگ خوبصورت ہوتے ہیں انہیں دوسرے لوگ بہت کام پسند آتے ہیں کیا یہی وجہ ہے کہ آپ کو کس طرح پسند نہیں ہے ویسے یہ بات بلکل سچ ہے کیونکہ مجھے بھی تک واقعی کوئی پسند نہیں آئے لیکن اس کی یہ ریزن ہی ہے کہ کس طرح نہیں ہوتا ہے بہت لوگ اچھے بھی ملے ہیں مجھے لیکن کبھی کبھار آپ کے دل کی بات ہوتی ہے کہ آپ کا جب تک آپ کا دل کسی کے ساتھ راضی نہیں ہوتا ہے تب تک آپ کہتے ہیں کہ نہیں تو آئی گس آپ کے دل کی بات ہوتی ہے اور جب آپ کو پسند آتا ہے تو آپ کو ایک منٹ میں آ جاتا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں ہو کہ اب یہ ہی ہے مس پاکستان کا مس پاکستان ورلڈ کا ٹائٹل آپ کے پاس ہے تو اگر آپ کی جب شادی ہوتی ہے اس کے بعد آپ اس کو انٹیسٹ میں شرکت کر سکتی جو کہ چاہوٹن سے مسز پاکستان اوارلڈ کا ہوتا ہے جی اس میں آپ kan سکے پہ Vanguard پاکستان پہاکستان اے Hee اس میں آپ میس پاکستان بھی ہیں اور اس کے علاوہ مسٹر پاکستان بھی ہے تو ان میں بھی کٹیگریز آتی ہیں اور اس کے اقارڈنگ لی آپ کو آگے اپرچنٹیز بھی ملتی ہیں تو اس میں آپ کر سکتا ہے اچھا یہ بتائے گا اس کی تیاری کیسے کرتے ہیں میس پاکستان ورلڈ کا ٹائٹل لیا پھر آپ نے میس ایرث ورلڈ کا ٹائٹل بھی لے لیا تو اس کی تیاری کیسے کی جاتی ہے اس کی جو تیاری ہوتی ہے وہ دیکھیں یہ بہت ایک ہارڈ ورکیگ ہے یہ جتنا لوگوں کو دیکھنے میں لگتا ہے اس میں بسیقل ہی ہوتا ہے کہ بہت چاری کنٹری سے بھی پاکستانی لوگوں لیسہ لیا ہوتا ہے آپ کو امیس پاکستان کا باتا ہی ہوں پاکستان سے ریلیٹڈ جتنی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کسی بھی جگہ پر ہے وہ پاکستان پر ہے اور پر سیلیکشن ہوتی ہے آپ کی اس میں ٹریننگ ہوتی ہے آپ کی وک کی آپ کی بولنے کی آپ کی اپنے کی آپ کی روٹین ہوتی ہے آپ کے فٹنس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے اور آپ کا چاریٹی ورک دیکھا جاتا ہے what you have done for your country تو اس میں بہت صریح چیز ہوتی ہے اس کے بعد جا کے آپ بنتے ہیں اور بننے کے بعد بھی آپ کی وہ رسپانسیبیلٹیز چل رہی ہوتی ہیں میرا یہ بہت ڈریم تھا جب میں چھوٹی تھی کہ مجھے ایک سپارکلن سا کراؤن ملے اور میں ایک کوئن ٹائپ لگو تو لیکن وقت کے ساتھ ست آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے کچھ جو آپ کے فیصلے کی ہوتا ہے وہ آپ کے اچھے کاموں کے لیے بھی ہوتے تھے یہ جو صرف ٹائٹل ہے نا یہ صرف آپ کی بیوٹی کا نہیں ہے اس میں آپ کے رسپانسیبیلٹیز ہیں آپ اس میں وہ رسپانسیبیلٹیز لیتے ہیں جو آپ کے ملک کے اندر پرابلمز چل رہی ہوتے ہیں تاکہ آپ اپنے ملک کے لیے کچھ بہتر کر سکیں ہر لڑکی اور ہر عورت خوبصورت ہے اپنے طریقے سے اور وہ اس کو کیسے دیکھتی ہے اور اپنے آپ کو کانفیڈینٹلی کیسے رکھتی ہے وہ اس کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے تو آئیگس سب ہی خوبصورت ہوتی ہے اور اس ٹائٹل کو ملنے کے بعد میری کوئی خواہش اتنی کچھ خاص نہیں ہے پھر ہاں میں یہ ضرور چاہتی ہوں کہ ہماری پاکستان کی لڑکیاں جتنی خوبصورت ہیں وہ اس چیز کو آگے ضرور لے کر رہے ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے ہم ڈیفرنٹ کانٹریز پر جب ہم کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بہت اچھی اور بڑے اچھے لوگ اور بڑے خوبصورت لوگ ہیں لیکن ہمارے پاکستان کے مقابلے میں وہ لوگ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے ہیں خوبصورتی کا تعلق سلیم اینڈ سمارٹ دکھنے میں بھی ہوتا ہے تو فیزیکلی فٹنس کے لیے سلیم اینڈ سمارٹ دکھنے کے لیے آپ کیا کرتی ہیں اور دوسری لڑکیاں جو آپ کو دیکھ رہی ہیں ان کو کچھ بتائیں جی دیکھیں سلیم اینڈ سمارٹ رہنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو جم اپنی منٹیننس جب تک آپ کی ڈائیٹ پرپر نہیں ہوگی تو آپ جتنا بھی جم کر لیں وہ اتنا اچھا نہیں رہے گا تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنی ڈائیٹ اوکے رکھیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو سپورٹس کی جو آؤٹڈور ایکٹیوٹیز ہوتے اس میں انوالو رکھیں کیونکہ جم سے زیادہ میں پریفر کرتی ہوں سویمنگ سائیکلنگ اور یہ بیڈمنٹن وغیرے اس طرح کی چیزیں اس سے آپ کافی ایکٹیو برہ رہے ہیں میس ارٹھ کا آپ کو ٹائٹل مل گیا یہ دنیا کا تیسرا بڑا ٹائٹل ہے اس کے بعد مس یونیورس اور مس ورلڈ کا ٹائٹل ہے یہ آپ کب لینے جا رہی ہیں جی مس ارٹھ جو تھا بہت ہی خوبصورت ایک جرنی تھی میرے لیے اس میں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو نیکسٹ اپکمین بیوٹی پیجنٹس ہے مس یونیورس مس ورلڈ مس ایجیا گلوبل تو انشاءاللہ ہم اس میں بھی پارٹیسپیٹ کریں گے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا کرائٹیریہ کیسے کیا ہوتا ہے اور کس طرح اس میں پارٹیسپیٹ کیا جاتا ہے کرائٹیریہ اس پہ ہی ہوتا ہے کہ ایک آپ کی تو ایج لیمیٹ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی ایک ہائٹ ہوتی ہے پھر آپ کو انمارید ہونا مطلب آپ کا ماریٹل جو سٹیٹس ہے وہ سنگل ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ بھی ان کے کچھ کرائٹیریہ ہوتے ہیں تو ان کو بھی آپ کو دیکھنا ہوتا ہے مطلب آپ جب گوگل کریں گے آپ جب گوگل کریں گے آپ کو کیا کیا چیزوں اس میں چاہیے آپ کی زندگی کا کوئی اے این کوئی خواب جو ابھی تک دور ہے پورا نہ ہو سکا میرے ایک ہے خواب جو کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں پاکستان کا جو ایک نام اور ایک جو ایمیج ہے جو ہمارے آؤٹ آف کنٹری اچھا نہیں دیکھا جاتا ہے آپ کو میں آپ کو بتانا چاہوں گی تو میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ اتنا آگے جائیں کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہو اور لوگ پاکستان کو دیکھیں کہ پراؤڈ لی کہ یہ پاکستان آیا تو ابھی جو ہے ابھی ہمارا اتنا اچھا ایمیج یا ایمپیکٹ نہیں پڑتا ہے لوگوں پر لیکن انشاءاللہ میری ایک خواہش ہے کہ میں ضرور کچھ ہماری لڑکیاں جب آگے جائیں گے اور یہ پیجنٹس انٹرنیشنل بیوٹی پیجنٹس کی ترہو ہی آپ کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے جو کچھ آپ میڈیا انڈسٹری کی ترہو کر سکتے تو آپ کر سکتے ہیں اس کی ترہو کر جائیں گے تو آپ کر سکتے ہیں اچھا یہ جو آپ کو کرون ملا ہوگا ہے میس پاکستان کا جو ٹائٹل ملا اس کے بعد آپ کو کرون ملا ہے یہ زیادہ وزنی تو نہیں ہے اور یہ آپ کے پاس رہے گا جی یہ بھی میرے پاس ہی رہے گا اور یہ وزنی تو ہے میرے سر کے حقہ حساب سے لیکن اس کا خیال بھی بہت رکھنا پڑتا ہے یہ سیش ہو گئے یہ کراؤن ہو گئے کیونکہ یہ صرف پہن کے خوبصورتی کے لیے نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے بہت بڑی رسپونسیلیٹیز ہیں تو وہ آپ کو جب کرنی ہوتی ہے تو آپ کو پہننے کے بعد فوراں آپ اسی فارم میں آجاتے ہو کہ اچھا یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا آپ موڈلنگ بھی کر رہی ہیں اور آپ ایکٹنگ بھی کر رہی ہیں مزید کیا کرنا چاہتی ہیں اور اس کے بارے میں بتائیں اپنی موڈلنگ کریئر کے متعلق اور ایکٹنگ کریئر کے متعلق I'm not much into the موڈلنگ لیکن ہاں اگر مجھے اس سے ریلیٹیڈ کوئی اچھے برینڈ اگر مجھے اپروش کرتے ہیں تو I do that اور I'm more into the acting field ایکٹنگ میں میرا زیادہ رو جان ہے اور ایکٹنگ میں مجھے بتا ہے میں اچھی ہوں اور میں کرتی ہوں تو ابھی میرا ریسنٹلی میں نے ایک ڈراما سائن کی ہے ماہی کے نام سے جو کہ بہت ہی اچھی اس کی سٹوری ہے 15th جنوری سے وہ آن اے ہوگا اور مجھے امید ہے کہ سب لوگ دیکھیں گے تو اس کی سٹوری بہت امیز ہے اس میں آپ کا کیا کردار ہے اس میں جو مین پہ جو لڑکی جس کے پر پوری سٹوری راؤنڈ کر رہی ہے اور وہ لڑکی اس کا کریکٹر بہت سٹرونگ دکھایا ہے وہ کیسے ہمارے جو سوسائیٹی کے بیریئرز ہیں اس کو کیسے وہ فائٹ کرتی ہے تو یہ سو ریلیٹی ہے میں آپ جب اس کو دیکھیں گے میں آپ کا سسپنس نہیں خراب کروں گی تو اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا مس پاکستان ورلڈ اگرینیزیشن میں ایک آپ کا ہوتا ہے کہ آپ کو 400 to 500 آرز ہوتے ہیں جو آپ کو کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں آپ کو ویلفیر میں اور چاریٹی میں فر اگزمپل what you have done for your country in چاریٹی ورکی اس کی جو بھی پرابلمز ہے فر اگزمپل ہماری کنٹری میں پرابلمز ہے کلیمیٹ چینج ہماری کنٹری میں پرابلمز پوبرٹی ہماری کنٹری میں آنیمیل آبیوز کا ہے